انسان کا بکھر جائے گھر سے انسان کو سپورٹ نہ ملے یا اس کو گھر مایہ سکون نہ ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم یہ آیات ہیں سورہ نور کی غالبان آیتیں پر ودگار یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو جوڑے بنائے ہیں یہ کیوں بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکو اگر یہ گھر سکون کا باعث نہ ہو تو انسان گھر جائے گا نہیں جائے آج کا سسٹم عجیزان محترم اسی سکون کو برباد کر رہا ہے آج سوشل میڈیا آج ڈریوی ڈرامے جتنی بھی چیزیں آپ اس کو ملٹی بلائے کرتے جائیں ان سب کا اصل حدف اس گھر کو توڑنا ہے یہ گھر اگر بکھر جائے گا تو کوئی بھی نسل ایسی پیدا نہیں ہوگی کہ جو وقت کے امام کی نصرت کرے گی ہم بعض اوقات معاشرے کی ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں بولتے بھی ہیں بحج بھی کرتے ہیں جبکہ ہے ضروری ہے سارے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے ہیں لیکن اصل بیسک پرابلم کہاں ہے جڑ کہاں ہے جڑ مسئلے کی اس جڑ کے لیے ہم بعض اوقات اتنا ڈیٹیل میں اترتے نہیں ہیں اسلام اسی جڑ کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہے جب قرآن اس شجرِ طیبہ کی بات آتی ہے تو کیوں پروزگار کہتا ہے کہ شجرِ طیبہ کون ہے کہ اس کا ستون جو ہے وہ استہوار ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں اس کے جو ہیں وہ پتے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں اس کی شاخیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں یہ شجرِ طیبہ ہے شجرِ طیبہ کے لیے اس کا جو جڑ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے خب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے وقع امام کے لیے کام کریں خب ازانِ محترم اس کی ضروری ہے کہ یہ گھر جو ہم نے تشکیل دے دیا ہے جس کی بارالچادی ہو گئی ہے بچے ہیں یا جو آگے اپنے اس گھر کو بنانا چاہتا ہے وہ کیا حدف رکھتا ہے اور کون سارے چیزیں اس کے ساتھ مسائل ہیں خب ہم اسی گھر کی طرف یہ گھر کے جو فاطمی گھر ہے یہی گھر ہے دیکھیں اس گھر نے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ کہ فرماتے تھے کہ یہ کوچہ بنی حاشم کا گھر جو کہ ظاہرن کچھی دیواروں کا گھر تھا مگر اس گھر نے کائنات کو کیا دیا ایک علی ابن ابی طالب حسن اور حسین زینب و کلسوم دیئے خب یہی تو گھر ہے جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت بچی ہوئی ہے خب اس گھر کی طرف خب اب یہ گھر کے اندر خب کیا ہونا چاہیے ازانہوں تو موضوعات بہت سارے تھے میرے پاس بھی لیکن معاشرے میں ابھی مشکلات صرف گھر کی ہیں ہر گھر کی داستان ایک الگ ہے ہمارے پاس جتنے بھی لوگ مسائل بھیجتے ہیں مشکلات بھیجتے ہیں ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں ہم پریکٹیکل مذہبی نہیں ہیں ہم اسلام کی ان تعلیمات کو سنتے ضرور ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا ہم کھوکلے ہوئے جاتے ہیں بلکل اس شخص کی طرح خب دیکھیں ایمان اور اعتقاد جو ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ظاہر نہیں ہوتا ایک آدمی کہے کہ میں ذکر کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں خب یہ توبہ اور استغفار تب ہو کہ جب وہ گناہ کرتے وقت اس کے آزاؤ جوارہ کامپنے لگیں جب اسے احساس ہو ورنہ پھر آپ استغفار زبان سے پڑھتے رہے ہیں استغفار 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 بس تذبیہ اب تو تذبیہ بھی ڈیجیٹل آ گئی ہے وہ بھی پڑھتے رہے ہیں اور آپ کی نہ زبان گناہ سے رکے نہ آنکھیں آپ کی گناہ سے رکے ہیں نہ آپ کا ذہن گناہ سے رکے تو پھر آپ کی استغفار کیسی ہے اسی طرح بہت سارے معاملوں میں ہم اس رحمان کی رحمانیت کے مانتے تو ہیں لیکن جب پریکٹیکل ایمپلیمنٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے اس سیکس کی طرح کہ جو رات کی تاریخی میں مختلف طریقے سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ بہار سے گر گیا یا کسی بڑی سی مارت سے نیچے گرا اندھیرہ تھا تاریخ تھی پتا نہیں تھی فض گیا درمیان میں کسی ٹہینی میں کسی چیز میں اور کپڑے اس کے فض گئے اس نے کہا پروردگار میری مدد کر تو رحمان ہے تو رحیم ہے آواز آئی جو لباس تمہارا فسا ہوا ہے اس کو کھول دو اس نے کہا میں کھول دوں میں تو نیچے گر جاؤں گا میرے تو ٹکڑے ہو جائیں گے پھوکارہ مگر عمل نہیں کیا صبح جب کچھ لوگ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا آدھے میٹر کے فاصلے پر شخص اپنے ہی لباس میں پھانسی میں مر گیا جب آواز آئی کہ کھول دو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے یقین جبکہ خدا کہہ رہا ہے تو مجھ پہ یقین کرو آغا دولہ بھی فرماتے تھے کہ جب تمہاری زندگی میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب تم اس پر ڈیپینڈ کرو گے کہ جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا خب یہ انسان تب ہی ہے جو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو سب بند ہو گیا اب وہ ہے کہ جو سارے دروازوں کو کھولے گا لیکن کیا میں اس طرف بڑھا آؤں کہ نہیں بڑھا اب کیسے بڑھوں گا اظہر ہے میں اپنے اندر ایک کمزوری دیکھتا ہوں ایک زاف دیکھتا ہوں عقیدے کے عواج سے میرا عقیدہ عملی تب ہے کہ جب میرے عمل میں نظر آئے اور یہ تب ہی نظر آئے گا کہ جب اس کی تربیت ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر لمحے اس کو پروان چڑھایا جائے